دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اسرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں میں نے اسی نکتے کو مرکز بنایا ہے سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑی یا سنی ہو اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپنس بھی پور اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا و السلام پرویز بلگرامی السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے دوسرا جنم اپیسوڈ نمبر تھائٹی ٹو کیمیکل سے بھرا ہوا دس بائی دس فٹ کا حوز اب زیادہ دور نہیں تھا اس حوز میں لبا لب بھرے کیمیکل میں گرنے والی ہڈیوں سے چمٹے گوشت کے رشے فوراں گل جاتے اگر اس کا جسم گرتا تو ایک پل میں گل جاتا پانی بن کر بہ جاتا اس نادک وقت میں ایک ایک پل قیمتی تھا اس نے پلکوں میں درز پیدا کر کے اطراف کا جائزہ لیا اس کے بالکل سامنے راجندر وشی کھڑا تھا اور اس کے پیچھے برگیڈیر رام پال دونوں کے ہاتھوں میں پستال تھے کمانڈر علی نے لیٹے لیٹے کلا بازی کھائی کسی ماہر کی طرح جمناسٹک ہمظہرہ کیا اور سیدھا راجندر وشی پر جا پڑا راجندر وشی اس حملے سے بچاؤ کے لیے تیار نہ تھا پیچھ کے بل گر پڑا کمانڈر علی بجلی کی اسی پورتی سے کھڑا ہوا اور برگیڈیر رام پال کے مو پر زوردار پنچ مارا وہ پیچھے کی جانب الٹ گیا اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے علی بجلی کی طرح کوند رہا ہو وہ اچل کر دوبارہ راجندر وشی کے پاس پہنچا اور اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر سر سے بلند کیا پھر ہاؤز کی جانب اچھال دیا چھپاک کی آواز کے ساتھ راجندر وشی کی چیخ بلند ہوئی اور پھر گہری کھاموشی تاری ہو گئی اس کھاموشی کو فائر کی آواز نے توڑا رام پالی نے لیٹے لیٹے فائر کیا تھا علی کا ستارہ اس وقت واقعی عروج پر تھا قسمت نے اسے بچا لیا وہ گولی اس کے بالوں کو جلساتی ہوئی آگے نکل گئی علی نے ذرکند بھری اور گویا ہوا میں اڑتے ہوئے لاب چلائی رام پال کے ہاتھ سے پسٹول چھوڑ کر دور جا گیرا پسٹول سے محروم ہوتے ہی رام پال علی سے لپڑ گیا زور آزمائی ہونے لگی علی اگر کمانڈو رہ چکا تھا تو رام پال بھی فوجی تھا برگیڈیر تھا دونوں ہی دست بے دست جنگ کے ماہر تھے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے رام پال نے علی کی گردن میں بازو ڈال کر پھنسا رکھا تھا وہ تقریباً بے بس ہو چکا تھا رام پال ترچھا ہو کر اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی علی کو موقع مل گیا اس نے بیک وقت کوہنی اور ایڑی کا وار کیا کوہنی سینے کے جوڑ پر اور پاؤں کی ایڑی ناف کے نیچے لگی رام پال کی گرفت لمحے بھر کو ڈھیلی ہوئی تھی کہ علی نے جھٹکہ مارا رام پال کے بازو کا ہلکہ کھل گیا گردن آزاد ہوتے ہی علی نے اچھل کر فلائن کے کماری سینے پر پڑھنے والی لات نے رام پال کو پیچھ کے بل گرا دیا علی نے موقع نہ ضائع کیا اور ایک مرتبہ پھر اچھل کر اس کے سینے پر بوٹ کی بھر پوٹ ہو کر ماری اس نے اوک کی آواز نکالی اور لوٹنے لگا علی کی ٹھوکر اسی مقام پر لگی تھی جہاں کوہنی کی ضرب لگی تھی چوٹ پر چوٹ اپنا اثر دکھا گئی وہ مثلِ ماہی بے آب و ترپڑے لگا علی کی زندگی اور موت کا سوال تھا اگر وہ ڈھیل دیتا رحم سے کام لیتا تو وہ اسے مار دیتا اس لیے اس کے سارے ہواس یک لخت بیدار ہو گئے اور اس نے اچھل کر لات ماری اگر کوئی فلموں کا شکین ہوتا تو بے ساگتا کہتا کہ علی اس وقت انٹر دا ڈریگون کا بروسلی بنا ہوا ہے وہ ہوا نے اڑ اڑ کر کلا بازیاں کھا کھا کر کک مار رہا تھا جمناستر کی پریکٹس مددگار بن رہی تھی اس نے لیفٹ کے پوری قبر سے رام پال کے گھٹنے پر دے ماری ضرب اس قدر شدید تھی کہ لوہے کے سریعے پر پڑتی تو وہ ٹیڑا ہو جاتا اس وار سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی علی نے مار مار کر رام پال کا حقیقت میں کچومر نکال دیا تھا وہ لہو لہان ہو کر زمین پر پڑا کرا رہا تھا علی نے اس کے ہاتھ پیر باندے اور دوبارہ حاؤز کے پاس آ گیا حاؤز میں تیرتی لاش پر نظم پڑتے ہی اس کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی سلفیورک ایسٹ سوڈا ایش اور نوشادر کے محلول میں ڈوبی ہوئی راجندر بنشی کی لاش مسک ہوتی جا رہی تھی اس کا چہرہ ہاتھ پیر گلتے سڑتے جا رہے تھے اس کے جسم سے گوشت گل گل کر الگ ہو رہا تھا ہڈیوں سے ریشہ ریشہ الگ ہو رہا تھا اور آخر میں صرف ہڈیاں ہی رہ گئیں جسم کا سیرہ گوشت سارا گوشت گل کر ختم ہو گیا ہڈیاں صرف ہڈیاں علی نے سر جٹکا اور مڑ گیا برگیڈیر رام پال ابھی تک زمین پر بندہ پڑا تھا علی نے اسے بستر بند کی طرح اٹھا کر کندے پر رکھا اور چل پڑا ایک کے بعد ایک سیڑھییں تیہ کر کے باہر آیا پھر قسمے کی طرف روانہ ہو گیا قسمے کی سڑکیں آباد تھی موٹر گاڑیاں رکشہ تانگا پیدل چلنے والے سب اپنی اپنی منزل کی طرف باغ رہے تھے کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا سب اپنے اپنے خیالوں میں مست تھے مگر جیسے ہی علی کے کندے پر برگیڈیر کو دیکھا گیا ہر طرف بھگٹر مچ گئی گاڑیاں راستہ بدلنے لگی پیدل پیدل چلنے والے سڑک چھوڑ کر گلیوں میں مڑ گئے دیکھتے ہی دیکھتے سڑک ویران ہو گئی یہ بات حد سے زیادہ خطرناک تھی وہ کسی ویران جنگل میں نہیں اتنے بڑے قسمے کی سڑک پر چل رہا تھا بھاگنے والوں سے پرس کو خبر ہو گئی ہوگی اور وہ اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں گی اس بات کا بھی اسے احساس نہ تھا وہ اپنی دن میں بڑا چلا جا رہا تھا کہ ایک واکس ویگن مایکرو بس اس کے نزدیک آ کر اکی اس کا دروازہ کھلا اور اسے ماں برگیڈیر اندر کھینچ لیا گیا یہ سب کچھ پلک جپکتے میں ہو گیا تھا اور واکس ویگن آگے کی طرف دوڑتی چلی گئی علی جھڑکے کی وجہ سے سیٹوں پر گیرا تھا مگر فوراں ہی سنبھل گیا اور اس نے گاڑی میں سوار لوگوں کی طرف دیکھا کہ وہ دوست ہیں یا دشمن پہچاننے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اگلے سیٹوں پر سے آواز آئی برادر علی یہ تم نے کیسی بےوقوفی کی پولس ہوشیار ہو چکی ہے ویگن زیالی سڑک پر مڑ گئی اور چھوٹی سڑکوں کے دریئے نامعلوم منزل کی طرف دوڑ رہی تھی کہ ان کے کانوں میں سائرن کی آواز آئی پولس کی جیپ سائرن بجاتی ہوئی بڑی سڑک پر دور رہی تھی آواز سن رہے ہیں نا آپ کی تلاش شروع ہو چکی ہے اگلی سیٹ سے آواز آئی اب علی کو بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا کہ ویگن ایک بڑے سے گیڑ پر جا کر رکھی ہارن بجتے ہی گیڑ کھل گیا ویگن اندر داخل ہوئی اور ایک گیراج میں جا کر کھڑی ہو گئی اتر آئیں اگلی سیٹ والے نے کہا تو علی نیچے آ گیا نیچے آ کر اس نے بولنے والے کی طرف دیکھا وہ حسن کی ساتھیوں میں سے ایک تھا انہوں نے بروقت مدد کی تھی چلیے اندر چل کر باتیں کرتے ہیں آپ کا شکار ہمارے لئے بھی اہمیت کا حامل ہے اسے بے حافظت اندر پہنچا دیا جائے گا علی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے پوچھا پروفیسر صاحب کہاں ہیں وہ ہیڈ کواٹر میں ارام کر رہے ہیں ان لوگوں نے علی اور پروفیسر کو جس گھر میں ٹھہرایا تھا اسی کو وہ لوگ ہیڈ کواٹر کہتے تھے آپ کو آج ہی یہاں سے نکل جانا ہوگا برگیڈیر کی تلاش کے لیے گھر گھر تلاشی ہوگی ہاں یہ تو ہے کنٹرول لائن کی کیا پوزیشن ہے اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو یہ موقع مناسب ہے آج ہی کچھ لوگ جانے والے ہیں آپ دونوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں میں نہیں صرف پروفیسر کو پاکستان جانا ہے ہم بے حفاظت پہنچا دیں گے تو پھر وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جتنی جلدی ہو سکے انہیں یہاں سے نکال دیں ویگن کا رنگ بدلا جا رہا ہے کیونکہ ویگن کی تلاج شروع ہو گئے ہوگی ماروتی کار منگوائی ہے تاکہ آپ آرام سے کنٹرول لائن پار کر سکیں ماروتی صدوکی مہران کی نکل تھی علی اور پروفیسر اس میں سوار ہو گئے پہاڑی راستوں خوشنما وادیوں سے ہوتے ہوئے وہ سب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے ماروتی کے ڈرائور نے انہیں ایک پختہ مکان میں پہنچا کر کہا یہاں سے آگے لے جانے کی ڈیوٹی علی جان کی ہے وہ آپ کو کنٹرول لائن پار کرائے گا علی جان نے انہیں خوش آمدید کہا پھر چائے کا پیالہ پیش کرتے ہوئے بولا صاحب جی ہمیں برادر عزیز نے پیغام دیا ہے کہ بزرگوار کو بہفاظت کنٹرول لائن پار کرائے جائے یقیناً آپ اہم شخصیت ہیں ہم آپ سے تعرفت نہیں پوچھ رہے ہیں مگر یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ضرور ہوگی پروفیسر کی بجائے علی نے کہا پروفیسر ان لوگوں کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے ان کی نظریں ان لوگوں پر جمع ہوئی تھی جو ایک کونے میں سکڑے سمتے بیٹھے تھے سب کے چہروں پر اداسی کی تھی وہ سب بلکل خالی ہاتھ تھے ان میں بچے بھی شامل تھے یقیناً یہ بھارتی سپائیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے جو اب امن کی تلاش میں عزت و آبرو بچانے کے لیے ازاد کشمیر کی طرف جا رہے تھے آتے وقت انہیں امید نہ تھی کہ وہ اتنے دنوں تک بل مقبوضہ علاقے میں پھن سے رہ جائیں گے اور اتنا کچھ اپنے نظروں سے دیکھ لیں گے انٹرنیشنل میڈیا کی آنکھیں ان بیچاروں کی طرف سے تو بند ہیں مسلم پریس بھی صحیح انداز میں یہاں کی تصویر کشی نہیں کر رہا ہے وہ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ ایک شکست نے آ کر کہا کتنے لوگ بلتستان کی طرف جائیں گے اور کتنے ازاد کشمیر کی طرف جو بلتستان جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ چل دیں اور آزاد کشمیر جانے والے بیٹھے رہیں ہیلیکاپٹر کو مارو گولی ایسا کرو کہ میرے ساتھ اوپر ننگار چلو ایک دلچسپ کیس دکھاؤں گا دلچسپی کے اور کتنے رکھ دکھاؤگی یہاں تو ہر لمحہ ہی دلچسپی کا مرکے ہے کیتھی نے ہنس کر کہا دراصل میں تمہاری ملاقات ایک ایسی عورت اسے کراؤں گا جو اپنی مثال آپ ہے کیا اس کے سر پر سینگ ہیں کیتھی خوشگوار موڑ میں تھی ہر بات کو ہنسی میں اڑا رہی تھی اس کا دعویٰ ہے کہ وہ میری محبوبہ ہے پاگل کہاں نہیں ملتے اسے فوراں مینٹل ہاسپیٹل پہنچاؤ مزاک نہیں واقعی اس عورت کا یہی دعویٰ ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے مجھ سے اظہاری عشق کر رہی ہے کیا واقعی پاگل ہے وہ پاگل ہے یا نہیں مگر مجھے پاگل بنانے میں اس نے کوئی قصد نہیں چھوڑی تھی بڑی مشکل سے رہائی ملی ہے پھر واپس کیوں جا رہے ہو دراصل میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تم اس کی اسٹیڈی کرو اس کے ڈی این اے کوڑ کو پڑھو کیسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکت کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے لا شعور میں تم جیسے کسی احمق کی شکل محفوظ ہو اور وہ تمہیں اسی گدے کا نعمل بدل سمجھ رہی ہو حقیقت کا پتہ لگانا تمہارا کام ہے کھلیوں پر ریسرٹ تم کر رہی ہو میں نہیں میں ستاروں کی چال اس کی اثرات بغیرہ پر تو رپورٹ دے سکتا ہوں مگر کھلیے کی خرابی پر نہیں کیونکہ سائنس میرا موضوع نہیں ہے لیکچر بند کرو چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی گاڑی کے ذریعے وہ دونوں اوپر ننگار پہنچے اس نے حسن اور جعوید سے کیتھی کی ملاقات کرائی پھر وہ اسے لے کر شانوں کے کمرے میں پہنچ گیا شانوں سے دو چار سوالات کیے اور پھر اس نے سیفٹی پر نکال کر اپنا سر کھجانا شروع کیا ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے خیالی میں ایسا کر رہی ہے پھر اس نے شانوں سے باتیں کرتے کرتے ہنس اس کے ہاتھ پر سیفٹی پنچ بو دیا وہ سی کر کے پیچھے اٹ گئی معاف کرنا بہن بے خیالی میں ایسا ہو گیا کیتھی شرمیدہ لہجے میں بولی اور اٹھ کر باہر آ گئی باہر گلام رسول حسن امیر سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے پاس کیتھی نے سیفٹی پنچ دکھا کر کہا میں نے اس کا خلیہ لے لیا ہے لیکن دکھائی کہاں دے رہا ہے حسن امیر بولا انکل ایک سوئی کی نوک پر کئی ہزار خلیہ آ جاتے ہیں اس کی نوک پر بھی دس بارہ خلیہ ضرور آ گئے ہوں گے شام تک رپورٹ بھی لکھ دوں گی کیتھی نے کہا اور پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا غلام رسول دن بار حسن امیر سے دماغ لڑاتا رہا شام میں وہ کیتھی والے کمرے میں داخل ہوا تمہارے خیال میں یہ کیسا چکر ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے غلام رسول نے پوچھا اب تو اس کہانی نے بلکل نیا موڑ لے لیا یوسف کی آمد نے بلکل نیا رکھ دے دیا ہے کیتھی نے ٹیبل پر بکھرے کاغذات کو یکجہ کر کے کہا حویلی پہنچ کر میں ٹیشوز ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں کب تک چلو گے حسن میر سے کچھ باتیں کرنی ہیں تم خود سوچو کل تک شانوں مجھے اپنا محبوب کر رہی تھی آج اس شانوں کا ایک شہر پیدا ہو گیا پہلے تمہیں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے ڈی اینڈے میں میرے کھلیے کے کسی شخص کی یاد محفوظ رہ گئی ہے مگر یوسف کی آمد نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ایک ایسا شخص جس نے اس سے پہلے کبھی بلتستان کی شکل نہ دیکھی ہو امریکہ میں زندگی گزاری ہو وہ ایک دور افتادہ گاؤں کی ایک عورت کے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ یوسف سے کراس کوئسٹنگ کرتے ہیں شاید کوئی کلیو ہاتھ آ جائے ہاں یہ ٹھیک ہے میں ابھی اسے بلاتا ہوں واقسی سے پہلے اسے دو چار باتیں کہا لینا چاہیے گلامرسول کمرے سے باہر نکل گیا لوٹا تو اس کے ساتھ یوسف بھی تھا اس نے اندر آتے ہی کیتھی کی طرف دیکھ کر کہا جی فرمائیں مسٹر اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات پوچھوں کیتھی نے نہیت بن چکا تھا آپ امریکہ میں رہتے ہیں نا جی ہاں آپ کے علم میں یہ بات بھی آ چکی ہوگی کہ میں بھی امریکن ہوں بائی برت امریکن جی ہاں یوسف نے سرحلا کر کہا امریکن ہونے کے ناتے میں کھلے دل سے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھے مجھ سے آپ کا تعاون کرنا ہوگا کس قسم کا تعاون کھل کر مجھے بتائیں کہ آ کر یہ چکر کیا ہے سیدھی بتا چکا ہوں اب تمہیں نیا کیا بتاؤں نہیں میں نے پوری بات نہیں سنی ہے تم پھر سے ایک ایک بات کھل کر بتاؤ میں ہوسٹن میں رہتا ہوں آٹھ سال پہلے ایک پاکستانی خاندان میں شادی ہوئی شادی کے بعد پتا چلا کہ میری بیوی کسی اور لڑکے سے محبت کرتی تھی جو پاکستان میں رہتا ہے امریکن معاشرے کا پروردہ تھا اس لیے میں نے چھوٹی سی بات پر توجہ نہیں تھی پھر میں اسے دل و جان سے چاہتا تھا اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا اسی دران میں ایک حادثہ ہو گیا یہ بات آج سے چھ سال پہلے کی ہے ہماری شادی کی دوسری سالگیرہ تھی میں اسے بالی لے کر آ گیا تھا ایک ہفتے کے لیے میں نے بالی پیچ پر ایک ہٹ ریز روک رہا تھا وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی مگر میری منت سماجد پر آئی ہماری پہلی رات گزر رہی تھی کہ رات کے پچھلے پہر یکا یک دھماکے شروع ہو گئے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی میدان جنگ میں آ گئے ہوں عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دو پارٹیاں ٹکرا گئی ہوں اور دونوں ہی کے پاس جدید اسلے کا اچھا خاصا سٹاک تھا کیونکہ گولیوں کے علاوہ گولوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی شاید دو بڑے جرائم پیشہ گروہ ٹکرا گئے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس علاقے میں مافیا اور سینوں جیسے بدنام زمانہ درگ اسمگلرز کے افراد بکسرت تھے جن کا ٹکراہ ہوتا رہتا تھا ہم دم سادے ہٹ میں بیٹھے تھے کک گولہ آ کر سیدھا ہمارے ہٹ پر گرا اور لکڑی کی چھت کو چھیرتا ہوا میری بیوی کے سر پر لگا پھر خود مجھے ہوش نہ رہا ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا میرا جسم پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا مجھے اطلاع ملی کہ میری بیوی کو دفنایا جا چکا ہے میں اپنے بیوی سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا اس لیے مجھے اس کی موت نے توڑ کر رکھ دیا میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا کاروبار کے بارے میں بھی فکر کرنا چھوڑ دی تھی اسی دوران میں میری ملاقات لندن تھیوسیو فیکل سوسائٹی کی ایک رکن سے ہو گئی آپ کو تو علم ہوئی ہوگا کہ وہ لوگ روحوں پر ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے ہی مجھے اپنے ایک میٹنگ میں بلایا میرے بارے میں خوب گور فکر کیا گیا سب نے اپنے اپنے فن کو آزمایا تب مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کا جسم تو چیتھڑوں میں بدل گیا ہے مگر اس کی روح ابھی تک زندہ ہے وہ اس وقت ایشیا کے ملک پاکستان کے پک گاؤں کی عورت کے جسم میں ہے کیونکہ اس کی روح اپنے محبوب کی تلاش میں بے کل تھی اور میں اس عورت کی تلاش میں یہاں آ گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے تمہیں بے وکوب بنایا تمہاری بیوی یورپ میں مری پھر اس کی روح یہاں اتنی دور کیسے آ گئی کیتھی نے پوچھا روحوں کو پاسپورٹ ہوائی جاز کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک آ جا سکتی ہیں یہی سوال میں نے ان سے کیا تھا تو مرسٹر ایڈورڈ بولے تھے کہ تمہاری بیوی کی روح بھٹک رہی تھی بھٹکتے بھٹکتے وہ بلتستان کے اس علاقے میں آ گئی یہ عورت شانوں جو اس وقت کنواری تھی اسے دل کا مرض تھا جس کی خبر خود اسے نہیں تھی اس روز اس نے دال بھری روٹیاں گوبی کے سالن سے کھائی اس دونوں کی وجہ سے زبردست گیس قسم کی گیس پیدا ہونے لگی اس گیس نے اپنا اثر دکھایا اور حرکت کلب بند ہو گئی یہ لیٹے لیٹے مر گئی تھی اسی وقت میری بیوی کی روح ادھر سے گزری جسم گرم تھا اسی وہ جسم پسند آ گیا اور اس نے اسے ہتھیا لیا ان لوگوں نے کہا اور تم دوڑے چلے آئے یہ اکل مندی تو نہیں ہوئی کہتی بولی میں کوئی بے وکف نظر آتا ہوں کئی ملکوں میں میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے میں نے ان باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا بلکہ اچھی طرح گوھر و فکر کے بعد یہاں آیا ہوں انہوں نے پلاچند کے ذریعے روح کو بلائے تھا اور ان کے بلانے پر وہ آ تو گئی تھی مگر سخت بے چین تھی اور تب اس نے مجبوری بتائی تھی کہ اس نے ایک زندہ جسم پر قبضہ کر رکھا ہے اگر وہ زیادہ دیر باہر رہی تو وہ جسم اس کے لیے ناقابل استعمال ہو جائے گا مجبوراً اسے واپس کر دیا گیا لیکن اتنی دیر میں انہوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میری بیوی کی روح نے کہاں بصیرہ کر رکھا ہے وہ کس قسم کا جسم استعمال کر رہی ہے میرے سوال پر انہوں نے مجھے شانوں کا چہرہ جکھا دیا تھا کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے نہیں انہوں نے لندن کے چائنہ ٹاؤن میں جہاں ان کا مرکز ہے اسی گھر میں ایک چوکور تختے پر مجھے بٹھا کر آنکھیں بند کر لینے کے لیے کہا تھا جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو مجھے ایک ایک چیز تفصیل سے نظر آئی تھی اسلام آباد کا ائرپورٹ پھر وہاں سے گلگت کی پرواد پھر وہاں سے سڑک کا سفر کھچروں کا کافلہ اپر ننگار کا یہ گاؤں اور اس گاؤں میں شانوں کا گھر سب کچھ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا تھا اچھی طرح دیکھنے کے بعد پاکستان ٹوریزم سے معلومات حاصل کی تھی جب علاقے کے بارے میں تمام حقیقت معلوم ہو گئی تب میں یہاں آیا ہوں آپ مطمن ہیں کہ شانوں ہی آپ کی بیوی ہے شانوں نہیں شانوں کے اندر موجود روح میری بیوی کی ہے اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ جرم ہے جرم کیسے ہو گیا میں کسی کو کوستہ نہیں رہا صرف اپنی بیوی مانگ رہا ہوں کیا آپ کی بیوی ایسی تھی جی نہیں اس کا چہرہ کتابی اور آنکھیں بھوری تھی دیکھئے یہ کہہ کر اس نے اپنے پرس سے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر نکال کر دکھائی غلامر سون نے تصویر دیکھ کر اس آدمی پر نظر ڈالی وہ کھلا میں دیکھتا ہوا سگرڈ کے ہلکے ہلکے کاش لگا رہا تھا اس سے اس بدنصیب آدمی پر رحم آ رہا تھا اس چکس نے کاش لینا موقوف کر کے کہا اب اصل بات سنیئے مجھے معلوم ہے آپ اس پر یقین نہیں کریں گے لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے حادثاتی موت کی بعد روحیں برزخ میں نہیں جاتی کسے دوسرے وجود میں منتقل ہو جاتی ہیں امریکہ اور یورپ میں روحانیت پر یقین رکھنے والے ہلکوں میں اس بات پر سرچ ہو رہی ہے اور اس اعتقاد کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک روح کسی جسم سے نکلنے کے بعد دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے لندن کی ایک ایسے ہی تنظیم کی میٹنگ میں میں بھی شریک تھا انہوں نے ہی بتایا کہ جس وقت شانوں کی روح نے اس کے جسم سے رشتہ توڑا تو میری بیوی کی روح قریب ہی کہیں موجود تھی اس نے شانوں کے خالی کالب کو دیکھا تو اس میں داخل ہو گئی کہانی دلچسپ ہے کیا آپ پروفیشنل رائٹر ہیں کسی ٹی وی چینل کے لیے لکھتے ہیں یا کسی پرچے کے لیے گلامر سون نے ہنس کرتا ہے میری بات پر ہنس لیں کیونکہ آپ میری طرح زخم کھوردہ نہیں ہیں مسٹر زخمی آپ کو میں ایک گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں آپ اپر ننگار سے نکل جائیں جوید نے گصے سے کہا محترم گصہ حرام ہے یہ گاؤں بھی پاکستان کا حصہ ہے اور میرے پاس پاکستانی شہریت بھی ہے آپ قانونی طور پر مجھے یہاں سے بھگار نہیں سکتے کیوں کیا آپ وزیراعظم ہیں سیدھی طرح مان جائیں ورنہ میں دوسرا راستہ بھی جانتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بھی کمزور نہیں پائیں گے یہ کہہ کر وہ کھرا ہو گیا پھر بولا آپ عدالت میں مقابلہ کر لیں میں وہاں بھی اپنی بات کو ثابت کر دوں گا اس نے سکون سے جواب دیا یعنی اس بات کو کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دوسرے انسان کی جسم میں داکل ہو سکتی ہے غلامر سول نے تنز سے کہا ہاں کم سے کب میری بیوی کے معاملے میں تو یہی ہوا ہے عدالت کہیں کی بھی ہو ملکی قوانین اور آئینی ذابطوں پر چلتی ہے وہ روحانی اور غیر مدی قوتوں کو نہیں مانتی یہاں بھی عدالت ایک مفروضی کو کس طرح تسلیم کرے گی جب شانوں مجھے اپنا شہر تسلیم کر لے گی تو عدالت کو میرا دعویٰ تسلیم کرنا ہی ہوگا یوسف صاحب آپ خواہ مخواہ ہم سب کا وقت برباد کر رہے ہیں یہی بات عدالت کہے گی بلکہ عدالت آپ کو سیدھا پاگل کھانے بجوانے کی سفارش کرے گی محترم غلام رسول صاحب کوئی عدالت ایک کروڑ پتی ہوش مند کو سند یافتہ ڈکٹروں کے معاینے اور سفارش کے بغیر پاگل قرار نہیں دے سکتی پھر میں ایک ملٹی نیشنل بزنس مین تاجر ہوں دنیا بھر میں بڑے بڑے بزنس مین میری طرف سے گواہی دیں گے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں میرے لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں پھر میں اپنا کیس عالمی عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہوں بیٹش سٹیزن ہونے کی وجہ سے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک باہ آسانی پہنڈ سکتا ہوں موسیقی